موسیقی پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ایک پرکار کا ڈھر، ایک پرکار کا پینک، ایک پرکار کا مہاماری سا فیل رہا ہے اور آپ جانتے ہیں اس مہاماری کا نام ہے کورونا وائرس جی ہاں یہ چین دیش میں شروع ہوا اور اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ فیلتا ہوا کئی دیشوں میں چلا گیا اور ہمارے بھارت ورش میں بھی اس کا پرباہ دھیرے دھیرے پتہ پڑ رہا ہے وائرس یہ بہت خطرناک چیز ہے وائرس ہے جو دھیرے دھیرے آدمی کو مار سکتا ہے اور مار رہا ہے مجھے بتایا گیا میں نے نیوز میں دیکھا کہ تین ہزار سے زیادہ لوگ چین دیش میں ہی مر گئے اس وائرس کی وجہ سے آپ نے سنا ہوگا ایڈز کا وائرس جو ایچ آئی وی ہوتا ہے ایبولا وائرس ہوتا ہے اور اس کے بعد سوائن فلو آیا تھا آپ نے سنا ہوگا اس کے بارے میں بھی ملیریا وائرس مطلب آپ نام لیجئے وائرس ہی وائرس ہمارے اس دنیا میں بھرے پڑے ہیں اور آپ کو اور مجھ کو اس میں بہت ساودھانی برتنے کی جرورت ہے کہ ہم وائرس سے ساودھان رہیں اور اسی لئے آج میں آپ کے سامنے یہ بات بتانا مانگتا ہوں کہ وائرس آ رہے ہیں اور وہ خطرناک ہو سکتے ہیں یدی ہم اس میں کچھ پرکوشن نہ لیں تھوڑی ساودھانی نہ بڑھتے ہیں تاکہ ہم اپنا جیون سواست رکھیں ایک سب سے بڑی بات وائرس کے بارے میں یہ ہے کہ بہت سوکشن بیکٹیریہ سے بھی بہت چھوٹا کئی گناہ چھوٹا ہوتا ہے جس کو ہم آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں پڑتا کہ کہاں پر ہے اب کوئی بڑی چیز ہو جیسے شیر ہو یا کوئی ایسا تیندوہ ہو یا سامب بچھو ہو تو دیکھ سکتے ہیں تو ہم اس کو مار سکتے ہیں لیکن جو وائرس ہے وہ دیکھتا نہیں ہے اور کہیں بھی ہوا میں پانی میں چھونے سے کئی پرکار کی باتوں سے یہ لگ سکتا ہے اگر ہم ساودھان نہیں رہے یدی ساودھان رہے تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں تک میں نے نیوز میں دیکھا کہ بتاتے ہیں کہ اس کے لئے آپ بار بار اپنے ہاتھ کو سابون سے یا جو بھی انٹی سیپٹک آج کل اویلیبل ہے اس سے دھویں بار بار اور کم سے کم بیس سیکنڈ تک اس کو دھوتے رہیں ایسا بتایا جاتا ہے تاکہ جو وائرس اگر ہاتھ میں لگا ہے وہ نکل سکے اگر آپ ادھر ادھر جاتے ہیں اور واپس گھر آتے ہیں تو آپ ضرور سے اس کا پرکوشن لیجئے تاکہ آپ کو کسی پرکار کی پریشانی نہ ہو جتنا ہو سکے آپ کم چیزوں کو چھوئیے وشیش کر کے باہر کی چیزوں کو ایک بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر اس کا خطرہ ہو سکتا ہے وائرس کا تو ماسک پہنیے اور اس سے جب آپ سانس لیتے ہیں تو وہ رکھ سکتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا وشیش کر کے نیوز چینل وغیرہ میں کہ کئی دیشوں میں باہر کے دیشوں میں لوگ ماسک پہننا شروع کر دیئے ہیں اور ڈاکٹرز بھی ماسک پہننے لگے ہیں تاکہ وہ پیشنٹ کو چیک کرتے ہوئے ان کو بھی نہ لگ جائے تو ہمیں ہوشاری برتنی ہے اور کچھ نہیں اور جتنا ہو سکے بھیڑ بھار واری جگہ سے دور رہیں یہ ہمیں پروٹیکٹ کر سکتی ہیں ہماری سائطہ کر سکتی ہیں کہ ہم کسی بھی پرکار کے وائرس سے بچے رہیں اور دیکھیں کتنا ڈر لگتا ہے ہے کی نہیں دیرے دیرے یہ آتا ہے پہلے لوگوں نے کچھ جانا نہیں اس کے بارے میں اور لیکن آج کل پھر لوگ اوہر ہو رہے ہیں اور اس کے بارے میں کئی پرکار کی سرکشہ کا اپنیت بھی کر رہے ہیں اپنے آپ میں پنیوار میں اور اچھی بھی بات ہے جب ہماری شریح میں وائرس آنے کی سمبھاؤ نہ ہوتی تو ہم کتنا ڈر جاتے ہیں ہے کی نہیں موت سے کون نہیں ڈرتا لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک ایک اور وائرس ہے جی ہاں اور اس وائرس کا نام ہے آتمک وائرس جو پاپ کی روپ میں آپ کے اور میرے جیون میں آ چکا ہے آتا ہے جیسے ہم جنم لیتے ہیں ہم پاپ کے وائرس سے گرسیت ہو جاتے ہیں اب لکھا ہوا ہے نا پرمیشور کے وچن میں کہ پاپ کے دوارہ میں ماں کے گھر میں پڑا مددہ پاپ کا سوابھاؤ میں اپنے ماں کے پیٹ سے لے کر کے آتا ہوں اور پھر اپنے ہونے والے بچوں کو بھی پہنچاتا ہوں یہ تو نیم ہے ہمارے ریواز اور ہمارے جو نیچر ہے سوابھاؤ کا تو پاپی سوابھاؤ ایک سے دوسرے تک فیل جاتا ہے اور میں آپ کے لئے پڑھوں گا پرمیشور کے وچن میں جو بلکل ساپ ریتی سے اس آتمک خطرناک وائرس سے بچنے کے لئے کچھ باتیں بتاتا ہے لیکن ہی بتاتا ہے کہ کس پرکار سے وائرس آتمک وائرس پاپ پاپی سوابھاؤ فیلتا ہے میں آپ کے لئے پڑھوں گا رومیو اس کا پانچوہ ادھائے بارمہ پد رومیو اس کا پانچوہ ادھائے اور بارمہ پد کیا لکھا ہوا ہے آپ دھیان سے سنیے پانچوہ ادھائے اور بارمہ پد یہاں اس پرکار سے لکھا ہوا ہے اس لئے جیسا کی ایک منوشع کے دوارہ پاپ جگت میں آیا اور پاپ کے دوارہ مرتیو آئی اور اس رتی سے مرتیو سب منوشوں میں فیل گئی کیونکہ سب نے پاپ کیا اب ایک مہنے پہلے قریب ہم نے تو کرونا وائرس کے بارے میں تو سنا بھی نہیں تھا ارے ہم نے تو یہ بھی نہیں سنا کہ چین میں ایک شہر ہے اس کا نام ووہان ہے لیکن ایک وقتی کو اس نے کچھ کھا لیا یا چھو لیا جو بھی ہے اس کو وائرس لگا اس سے پھر دوسرے کو لگا اس سے دوسرے کو لگا پھر ہنڈریڈز کو لگا اس کے بعد ہزاروں کو لگا وہاں سے پھر ہوتے ہوتے لوگ ادھر ہوتے ٹرابل کرنے لگے تو وہاں سے دوسری جگہ فیل گیا یہ فیلتا چلا گیا ایک منوشے سے یہ وائرس اب سبھی لوگ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کیا ہے سبھی لوگ جانتے ہیں کہ وہان سٹی جو ہے وہ چین میں ایک سٹی ہے اب بتاتے ہیں کہ اب وہ سٹی بلکل ایک سنسانسی رہ گئی ہے بہت کم لوگ باہر ادھر ادھر گھومتے ہیں کیوں وائرس نے سب کی جان اپنے چپیٹ میں لے لی ہے ٹھیک اسی پرکار سے میرے مطروں میرے بھائی بہنوں پاپ بھی ویسا ہی فیل گیا آدم اور ہوا سے یہ موت سب جگہ فیل گئی اور سب میں سما گئی اور لکھا ہوا ہے پاپ کی مزدوری تو مرتیو ہے جی ہاں رومیو اس کے تین تئیس میں اور چھہی تئیس میں لکھا ہوا ہے کہ پاپ کی مزدوری تو مرتیو ہے کیا اس کا کوئی سمادھان ہے ابھی تک ہم نے جہاں تک مجھے پتا ہے نیوز کے انسار کوئی ایسا انٹی وائرس منا نہیں ہے اس وائرس کو روکنے کے لئے کرونا وائرس کو روکنے کے لئے لیکن کوشش میں لگے ہوئے ہیں ایڈز کا ابھی تک کوئی ابھی تک انٹی وائرس نہیں ملا جس سے کہ ہم پروٹیکٹ کر سکے ویکسن کچھ ایسا ملا نہیں ہے ہاں پرکاوشن جرور کر سکتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وائرس سے انٹ میں اگر ہم کیئر فل لے رہے تو کیا ہے موت ہوگی ٹھیک اسی پرکار سے میرے میں ترو جب بائیبل بتاتی ہے کہ ایک پاپ کے دوارہ سب جگہ آئے اور پاپ کے دوارہ کیا آیا مرتیو آئی وہ سب میں فیل گئی آپ اچھی طرح جانتے ہیں منوشی یہاں پر جنم لیتا ہے اور اس کے بعد کچھ سال جیتا ہے اور اس کے بعد موت آتی ہے نہ تر شاریریک موت لیکن آتمک موت یا دوسری موت بھی ہم کہہ سکتے ہیں دوسری موت اس کا مطلب ہے پرمیشور سے بلکل الگ ہونا اور ارانت آگ میں جلنا جیسے کی میں آپ کے لئے پڑھوں گا پرکاشت ہوا کہ اس کا بیسوہ دھائیو پندرمان پد کیا لکھا ہوا ہے یہاں اس پرکار سے لکھا ہوا ہے اور جس کسی کا نام جیون کی پستک میں نہ لکھا ہوا ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا اور یہ چودہ پد میں لکھا ہوا یہ آگ کی جھیل کیا ہے دوسری مرتیو ہے یہ آگ کی جھیل تو دوسری مرتیو ہے تو ہم دیکھتے ہیں جو آتمک وائرس ہے جو کرونا وائرس سے بھی خطرناک ہے وہ تو شریر کو نربل کر دیتا ہے لیکن یہ تو پورے ویکتتو کو ختم کر دیتا ہے جو پاپ کا جو وائرس ہے سو اس کا جو سلوشن کیا ہے اس کا سلوشن ایک ہی ویکسن ہے آتمک وائرس کا پاپ کا اور وہ ہے پروی شمسی کا لہو یہ شمسی جس نے اپنا لہو کروس پر بہایا جی ہاں وہ ہمارے لئے وائرس بن گیا وہ ہمارے لئے پاپ بن گیا وہ ہمارے لئے موت بن گیا دو جار ورش پور وہ پروی شمسی آئے اور انہوں نے اپنا جیون کروس پر دے دیا اور لہو بہانے کے دوارہ جب ہم اس پر اشواس کرتے ہیں تو اس کے لہو سے اس کے خون سے ہمارے آتمک وائرس ہمارے پاپ دھل جاتے ہیں اب انہارن کے لئے میں نے آپ سے کہا اگر آپ بہار سے جب بھی آئیں تو اپنے ہاتھ کو ضرور دھولیں بیس سیکنڈ تک اپنے ہاتھ میں سابون سے یا دوسرے اور بھی انٹریز جو لیکوڈ پائے جاتے ہیں الکوہل بگر اس کو دھولیں کیوں تاکہ جو اگر ہاتھ میں وائرس لگ جاتے ہیں وہ مر جائیں گے اسی پرکار سے ٹھیک اسی پرکار سے آتمک ریتی سے ہمیں پروی شمسی کے لہو سے دھل جانا ہے ساف ہونا ہے تب تو بات بنتی ہے نا مرترو تب ہی ہم آتمک مرتیو سے بچ سکیں گی یہی ایک راستہ ہے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے نا صرف پروی شمسی ہمارے لئے بلیدان ہوا لیکن تیسرے دن مرتکوں میں سے جی اٹھاؤ اور آج وہ جیویت پرمیش بنائے سو یدی آپ آتمک پاپ سے گرسیت ہیں آتمک وائرس سے گرسیت ہیں تو پروی شمسی کے لہو کے دوارا اپنے پاپوں کو دھولیں اور کیسے بولیے اپنے من میں بولیے جوڑ سے بولیے من میں بولیے کہ پربو میں تجھ پر وشواس کرتی ہوں کرتا ہوں میرے پاپوں کو دھولے میں تجھ پر اپنا پورا ایمان پورا وشواس لاتی ہوں لاتا ہوں میں وشواس کرتا ہوں کہ تُو میرے پاپوں کو اپنے لہو کے دوارا دھو سکتا ہے تُو نے اپنے جان میرے لئے دی جب ہم ایسا وشواس کرتے ہیں پرمیشور کا بچن کہتا ہے کہ بینہ لہو بھائے پاپوں کی شما نہیں اور وہی لہو پربوش مسیح نے آپ کے ومیرے لئے بھائیا اور اس کے لہو کے دوارا ہمارے سب پاپ دھول جاتے ہیں یہ تو بڑی گوڈ یوز ہے یہ تو گوڈ یوز ہے صاحب ابھی تک ایبولا وائرس کا کوئی سمادھان نہیں ملا ایڈز وائرس کا کوئی سمادھان نہیں ملا سوائن فلو کا کوئی سمادھان نہیں ملا کوڑنا وائرس کا کوئی سمادھان نہیں ملا لیکن پاپ کا سمادھان تو ہے اور وہ ہے پربوش مسیح کا لہو یہ تو بات ہوئی ان لوگ کے لئے جو پاپ سے گرسید ہیں لیکن ہم میں سے جو پربوش مسیح پر وشواس کرتے ہیں جنہوں نے میں نے پربوش مسیح کو گرہنٹو کیا میں آتمک موت سے تو بچ گیا ہوں میں لیکن ابھی جب تک میں اس دنیا میں ہوں میں پھر بھی لڑائی میری ہوتی رہتی ہے پاپ کچھ ابی لاشایں آتی رہتی ہیں ایک پرکار کا مل ید جسے ہم کہتے ہیں وہ ہمارے جیون میں ابی لاشا کے روپ میں آ سکتا ہے اور اس لئے ہمیں ان باتوں سے بھی جب اس پرکار کے وائرس اٹیک کرتے ہیں تو اس کا بھی ہمیں کیا کرنا ہے اور یہ مل ید ہمارا چلتا رہے گا اس مل ید کو اس وائرس اٹیک کو جو ہمارے جیون میں آتا ہے یہ وائرس اٹیک ہو سکتا ہے ہمارے آتمک جیون میں لالچ کی روپ میں آئیں ہو سکتا ہے یہ ڈیویزن کی روپ میں آئیں ہو سکتا ہے یہ غلط وچار دھارہ اور عبیل آشاہوں سے آسکتا ہے گھمن سے آسکتا اب ادھارن کی روپ میں لیجی نا جو قراندیوں کی جو کلیسیہ تھی پربو کو جانتی تھی لیکن پھر بھی بھئی ان کے بیچ میں سمسیائے ہوتی تھی اب لیجی میں آپ کے لیے پڑھنا مانگتا ہوں پہلا قراندیوں اس کا پہلا عدیائے اور دس پد دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے پہلا عدیائے اور دس پد پہلا قراندیوں اس کا پہلا عدیائے اور دس پد اب اگر یہ آ جاتا ہے تو پھر میں آپ کو پڑھ دوں گا ہاں ہے بھائیوں تم سے یشو مسی جو ہمارا پربو ہے اس کے نام کے دوارہ بنتی کرتا ہوں کہ تم سب ایک ہی بات میں بات کہو اور تم میں فوٹ نہ ہو پرنتو ایک ہی من اور ایک ہی مت ہو کر کہ ملے رہو اور اس لئے کہہ رہا ہے کیونکہ گیارہ پس بولتا ہے کہ کچھ لوگوں نے آ کر پولوس کو بتایا کہ تم میں کیا ہو رہے جھگڑے ہو رہے جھگڑے ہو رہے کیونکہ میرے بھائیوں نے گھر آنے کے لوگوں نے مجھے تمہارے ویشہ میں بتایا کہ تم جھگڑے ہوتے ہیں یہ وائرس ہے جھگڑا کا وائرس کبھی آپ جھگڑا کرتے ہیں اپنے پتی سے پتنی سے بچوں سے کلیگ سے پڑوسیوں سے اپنے سماج کے لوگوں سے اگر آپ وشہ ہیں تو جھگڑا کرنا بند کر دی جی ہاں اور جو آتمک وائرس ہے اس کو نکال لیے ہم کرونا وائرس سے کتنا گھبر آتے ہیں آتمک وائرس سے اس سے جیدہ گھبر آنا ہے تو ہمیں جھگڑے رگڑے سے دور رہنا یہ آتمک وائرس ہے جو ہمارے جیوان میں آ سکتے ہم وشوا ہونے پر بھی یہ ہمارے جیوان میں آ سکتے اور ایک اور پد میں پہلا کرنطی ہو تین میں کیونکہ تم اب تک شاری ریک ہو اس لیے جب تم میں ارش اور جھگڑا ہوتا ہے تو شاری ریک نہیں اور منوشی کی ریتی پر نہیں چلتے یہ ہے تو ہمیں وشوا سیوں کو بھی اس آتمک وائرس سے کیا رہنا ہے سادھان رہنا ہے اور ہمیں شریر کے انصار نہیں چلنا ہے پرانتو آتما کے انصار چلنا ہے گلتیوں اس کا پانچ ادیائے اور اس کا میں آپ کے لئے پڑھوں گا سولہ پت سے پانچ سولہ میں دیکھتا ہوں یہاں پر آگیا ہاں پر میں کہتا ہوں پولو یہاں کہہ رہا ہے ہم وشوا سیوں سے جو پربو یوش مسی پر وشوا کرتے ہیں ان سے کہہ رہے ہیں کہ آتما کے انصار چلو مطلب کہنے کا ہے آتمک لڑائی کے لئے آتمک وائرس کے لئے جیتنے کے لئے آتما کے انصار چلو تو تم شریر کی لالسہ کسی ریتی سے پوری نہ کر پاؤ شریر کی لالسہ کیا ہے وہی ہے آتمک وائرس یہ کرونا وائرس سے بہت خطرناک ہے ایج وائرس سے بھی خطرناک ہے ایبولا وائرس سے بھی خطرناک ہے سوائن فلو وائرس سے بھی خطرناک ہے شریر کی لالسہ کسی ریتی سے پوری نہ کر سترہ پت کیونکہ شریر آتمہ کے ویرود میں اور آتمہ شریر کے ویرود میں لالسہ کرتا ہے اور یہ ایک دوسرے کے ویرود ہیں اس لئے جو تم کرنا چاہتے ہو وہ نہ کرنے پاؤ اور یدی تم آتمہ کے انصار چلتے ہو تو بیوستہ کے آدھ نہیں اب سنیے شریر کے کام کیا ہے شریر کے لاشا کیا ہے جو کبھی کبھی ہم ویشواسیوں کو پریشان کرتی ہے ویرس کی روپ میں اٹیک کرتی ارثات ویویچار گندے کام یہ ہے آتمک ویرس لچپن مورتی پوجا ٹونا بیر جھگڑا اب بتایا تھا نا اس کے بارے میں ارش گصہ آتا جبردست میں نہیں بڑھنا کہ گصہ کس کو نہیں آتا ہے لیکن وہ گصہ اگر کرو کے روپ میں چلا جائے تو خطرناک ہو سکتا ویرود پھوٹ ویدھرم ڈاہ پینے والے لگ رہے بوتل وہاں سے خرید کے لاتے پریشان کرتے میں تم کو پہلے کہ چکا ہوں کہ ایسے ایسے کام کرنے والے پرمیشور کے راج میں پرویش نہ کریں گے ہمیں آپ کو آتما کے انسار چلائے چلنا ہے شریر کے انسار شریر کے اپنی لاش آئیں ہوتی ہے لیکن اس کو پربل کرنے کے لیے جائے پرابت کرنے کے لیے آتما کا نیانترن بہت ضروری ہے جیسے ہی میرے جیون میں اٹیک ہوتا ہے گھمن ادھارن ہم بشواسی ہیں گھمن کا اٹیک ہوتا ہے ایک دم سے پویتر آتما بولتا ہے پویتر آتما سے پربو میرے من کو کنٹرول میں لے میرے ویچار دھارا کو کنٹرول جب بھاونا آتی ہے اگر سے پویتر آتما بولتا ہم ہوشیار رہی اگر سے پراتنا کری پربو میرے من کی ویچار کو کنٹرول میں لے نیانترن میں لے جب بھی ڈھا کی بھاونا آتی جھگڑے کی بھاونا آتی ارشا کی بھاونا آتی یہ جو وائرس اٹیک کرتے ہمارے مسیح جیوان میں جی ہاں اور وہ مارنا چاہتے ہمارے مسیح جیوان کو جیسے میں نے کہا اگر ہم پرکوشن نہیں لے اگر بھاونا ہم بھاونا آتی اگر اپنے ہاتھ کو نہیں دھوئیں گے تو سمسیا ہو سکتی اسی پرکار سے ہمیں کنٹینیوس لی ہو کر بنتی کرنا میری ساہ تک میرے کو یہاں پر سمسیا ہو رہی یہ آتمی ویرس چھگڑا مطوال پن یہ گھٹکا نہیں چھوٹ رہا میرے سے یہ سموکنگ کتنا میں کوشش کر رہا ہوں چھوٹ نہیں رہا یہ attack ہے ان ویرس attack سے ہوش آر رہی یہ ملیود ہے یہ ملیود ہے تو اسی لئے لکھا ہو آئے میں آپ کے لئے پڑھوں گا ایفیز میں لکھا ہم پویتر آتما کے دوارہ کیا ہوں کنٹرول ہو جائیں تم داکھرس سے متوالے نہ ہو جس سے لچپن ہوتا شاستر میں لکھا ہے لیکن پویتر آتما کے دوارہ نیانترت ہوتے ایک دم سے پراتھنا کریں پرمیشور کا بچن یاد کریے منن کریے اس کا بچن دودھاری تلوار سے بھی تیج ہے جو شیطان کے ان وائرس اس کو کاٹ سکتا ہے آتما کی تلوار جو پرمیشور کا بچن ہے یہ ہمارا ملیود آتمک ملیود ہے میرے میرے بہنو آئیے ہم آتمک وائرس سے بچے رہے کرونا وائرس سے تو بچے رہے اس میں کوئی شکی بات نہیں اور اس کے لئے میں نے پہلے شروع میں کہا سوائن فلو سے بچے رہے لیکن سب سے خطرناک وائرس کس سے بچے رہے آتمک وائرس پاپ پاپی سوا بھاؤ اور اس کے بارے میں نے بتایا آپ کو آشا ہے کہ آپ اس پر دھیان دیں گے اور اس کے بارے میں دوسروں کو بتائیں گے کہ وائرس خطرناک ہیں ان سے ہم بچ کے رہیں اور دوسروں کو بچا کے رکھیں پر میں شور آپ کی اگوائی کرے